بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سحی بخاری میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق ایک ہزار پانٹسو ستانویں اور سحی مسلم میں تین ہزار ستر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسود کے پاس آئے اس کو بوسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حجرِ اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو حجرِ اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتظم اور اپنے ہمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئے گے تو حجرِ اسود جو ہے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا خود کھول کے دیکھ لیں روایت کتنی ہے لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمزی اور سن نبی دعود میں سن ابن ماجہ میں ترمزی میں 961 نمبر ابن ماجہ میں 2944 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت پلے دن حجرِ اسود کو دو آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چومہ ہوگا وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی ہم یہاں پر درست قرآن سن رہے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی بوسہ ضرور دیں حجرِ اسود کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتر ہے لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے بہت کڑوی بات کہ جو بے حیائی کا طفانِ بتمیزی حجرِ اسود کے پاس ہوتا ہے یقین کریں وَلْيَاوْدُ بِاللَّهِ تَعْلَى مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں مردوں پہ عورتیں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اتنا رشت ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی میں نے تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی بچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے یہ پاس چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی ہیں ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا ایک تو یہ والی چیز دوسرا تواف کے دوران لوگ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ تواف کر رہے ہیں نیچے لوگوں نے ہاتھ اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں یہ سندھ کے رہنے والے لوگ تیسرا موبائل بچتے ہیں چوتھا نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے میں ظاہر ہے کہ وہ میں نے بتا دیا وہ تو حکم ہے یہی عزمائش تھی تو جس کو یہاں پر بدنظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا تو سویچ آم نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک اور پریزدار ہو جائے گا جڑے تھے پیڑے اور لاہر بھی پیڑے جو ادھر بڑے ہیں وہ لاہر جا کے بھی بڑے ہوں گے وہ خانقابے میں بڑے ہوں گے اور پانچ بھی چیز ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا یہ بڑا مشکل کا بھائیو جامعہ ترمزی میں 877 نمبر حدیث ہے اور مسلم امام احمد میں مسئلہ سنت کے ساتھ 2796 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاکوت یہ کالا پتھر حجرِ اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا اس لئے آپ اسے حجرِ اسود کہتے ہیں اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگو اب یوگ کہتے ہیں سفید کل تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا یہ پہنٹ سرہ نوڈ کر رہا ہے اب اس سے نال گئے کہ اگر جنت کا وہ یاکوت اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے تو یہ جو یاکوت مرجان اور زمورد لوگ یہ انگوٹھییں پہلتے ہیں اور یہ یقین درتے ہیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ عمد کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیوں پہن کے آجا اور کہے کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حضر عصبت کے اوپر اتنا بڑا فتوہ لگا رہے ہیں تو یہ پتھر کس وہ جنت کا یقود اور یہ تو دنیا کا یقود